السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سال میں مسالہ ماننگ سے یہ بھی سفر اپنا تیہ کرتے ہوئے ایوننگ وچھرین پہ پہنچ چکا ہے اور زبردستی سوسز زبردستی اس کے جو رائس ٹک نوڈلز ہیں اور ان کے تمام کری پیسٹ ہیں اور کوکنٹ ملک اور کوکنٹ کریم ہیں جس کا جواب نہیں ہے اگر آپ اصلی ریسٹرانٹ کا ذائقہ چاہتے ہیں تو آپ کو سوری کی سوسز خریدنا ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں دوسری سوسز سے یہ تھوڑی سی دام میں زیادہ ہیں لیکن پھر وہی بات ہے جو اریجنل ہوتا ہے وہ اریجنل ہوتا ہے اس کی پاپلیریٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے برانڈز نے کاپی کرنے کی کوشش ضرور کی ہے سوری کی سوسز کو سویٹ چلی سوس بنانے کی کوشش کی ہے اور بے شمار ہائزن سوس اور سامبل اولیگ جو بھی لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے جو اصل ہے وہ اصل رہے گا بے شک جتنی بھی جو نقل کرنا چاہے کرتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو آپ نے لینا ہے سوری کی سوسز اگر آپ اصلی ریسٹوران کا ذائقہ اپنے گھر میں چاہتے ہیں دشز میں تو اس سے آپ سوری سے ہی بن سکتے ہیں آج ہم اپنے شو میں دو سنیکس کروا رہے ہیں آپ کو ٹی ٹائم سنیکس یا پارٹی سنیکس یا پکنک سنیکس کہلیں یا سکول گوئنگ سنیکس سٹیفن باک سنیکس جو بھی آپ کہلیں یہ ایسی ہیں دو ایسی دو چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی موقع پہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم آج آپ کو ایک نیا کیک سکھا رہے ہیں بانٹ ریڈ ویلوی کیک ریڈ ویلوی کیک میں نے آپ کو آج سے فرس ٹائنگ مسالہ ماننگز پہ میرا خل سے آٹھ سال پہلے کرایا تھا جب نیا نیا اس کا رواج نکلا تھا میں اس وقت امریکہ سے آئی تھی اور وہاں پہ پہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا یہ کیا چیز ہے ریڈ ویلوی کیک اور میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے تو اس کیک میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا آپ دیکھئے گا یہ پورا جو کیک ہے یہ پورا کیک میں بناوں گی اور اس میں اچھی خاصی کانٹریٹی تیل کی پڑ رہی ہے اور اس میں ہم ہیلڈی آئل دالیں گے ہمارا فیوریٹ آئل دالیں گے وچیس فرینڈی تو یور ہارٹ وہ والا تیل دال کے ہم اس کیک کو منائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نوٹ کیجئے گا ذرا سا انیس بیز فرق ہے اس کے کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا کچھ ڈفرنٹ ہے جس میں میں اینڈ میں بیکنگ سوڈا کو ایکٹیویٹ کر کے ڈالوں گی سرکے کے ساتھ میں نے یہ کیک سیکھا ہے ابھی وہاں پہ امریکہ میں لیکن اس میں مجھ سے یہ کہا گیا تھا اور اس میں ڈالا گیا تھا ایپل سائیڈر وینگر ٹھیک ہے ڈلتا بہت تھوڑا سا ہے ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون ہیٹھی ڈلتا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے سمہاو وہ بہت مطلب کیا کہو مجھے وہ ٹیسٹ اس کا تھوڑا سا سمجھ مطلب مجھے ایک قسم کی اس میں ہی کارتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں وہ نہیں ڈال دیا اصل میں پڑتا ایپل سائیڈر وینگر ہے آپ لوگ ڈالیے ضرور لیکن اگر آپ کو بھی میری طرح کچھ ایشو ہے یا اگر آپ کو بھی اس طرح کا فیل ہو رہے تو پھر آپ ویٹ وینگر ڈال لینا جو میں ڈالوں گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور دوسری ریسپی بہت ہی مزی کے ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ سینڈوچز جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا یہ سناک ہوگا اور بابیکیو چکن پیزا لولز جس میں ہم یوز کریں گے مون سلوہ کی زبردستے پراتھے ٹھیک ہے پراتھا رول ہم استعمال کریں گے چلیں جی چلتے ہیں اپتے کاؤنٹر کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوک آغاز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پین چاہیے پین چاہیے آپ کو بانٹ پین اور یہ بانٹ پین آپ کسی بھی ٹائپ کا خرید لیجے جو بھی بانٹ پین بہت سارے ہوتے ہیں کوئی بھی شیپ کا کوئی بھی اس کا لے لیجے اور دس ہنچ کا یہ بڑ پین ہے سارے نو دس ہنچ کا بڑ پین ہے میرے پاس اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے گریس کر دیا ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے گریس کیا ہے اوکے یہاں پہ میرے پاس میدہ ہے سوا دو کپ سوا دو کپ میدہ is about 10 آنسز فلار جس میں میں نے ون ٹی سپون صرف ون ٹی سپون یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ دیکھیں کوکو پاولے ڈالے زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ کو بکوز کیا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پھر کلر صحیح نہیں آتا ہے ریڈ تو میں نے کوشش کیا میں ون ہی ڈالوں ون سے زیادہ بلکل نہیں ڈالوں تو یہاں پہ میں نے سوا دو کپ میدہ لیا ہے جس میں ون ٹی سپون میں نے کوکو پاولر ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس پہ میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون سالٹ ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون سالٹ چلا گیا چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ مجھے سب میں پہلے چاہیے آہ آلیف آئل وان وان فود کپ ریٹیلیا کا پامیس آلیف آئل بہترین تیل جس میں آپ بیکنگ کر سکتے ہیں شیلو فرائنگ کر سکتے ہیں ڈیپ فرائنگ کر سکتے ہیں ڈو اینیتنگ یو وانٹ اور ان کے دوسرے بھی دو آئل ہیں ایکسٹرہ ورجن ہے ایکسٹرہ لائٹ ہے ایکسٹرہ لائٹ میں آپ گریلنگ کر لیں ٹھیک ہے ہلکی سی سٹیر فرائنگ کر لیں یہ سب کر سکتے ہیں آپ اور جو ایکسٹرہ ورجن ہے اس کو آپ پی سکتے ہیں اس کو آپ سیلیڈ ڈریسنگ میں یوز کر سکتے ہیں ایکسٹر لائٹ کو بھی آپ سیلڈ ڈریسنگ میں یوز کر سکتے ہیں ہموس کے اوپر ٹاپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ون ون فور کب اور اس کے علاوہ جو زبردستی چیزیں ہیں ایٹالیا کے پاس ان کے جو کینڈ ہیں سارے اس کا تو کیا کہنا ہے جس میں ان کے سارے زبردستے فروٹس اور ویجیز ہیں تکیل جائے گا 1 1 4 cup oil olive oil 2 ڈی اور اس میں جائے گی 1 3 4 cup 1 2 1 3 4 May 1 2 3 4 آئیل آلیف آئیل پومیس ایٹیلیا کا ٹھیکس سوا کپ تقریباً دا سانس اسی میں میں نے شامی کر دیا ہے دو انڈے اور اسی میں میں نے چینی جال دیا ہے ون تری فورٹ کپ ون تری فورٹ کپ کتنی ہوتی ہے تقریباً چودہ داگرس آٹھا ہون سے ایک کپ تھی یہ ہم نے ون تری فورٹ کپ داگر اب اس میں جائے گا ونیل ایسنس ایک سا گئر تیسن موکتش ہوگیر این تری فورٹ کپ کپ پڑیو نیل ایسن سوگیر میں منی دالنمی دارنمی 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 میری دارنمی اچھا اچھا جی ایک بات سنتے میں جائیے یا تو میں یہاں رکھ جاتی ہوں تھوڑا سے اس کو بیٹ کروں گی یا یہاں رکھتی ہوں بکرس مجھے یہ سب کچھ آپ کے سامنے کرنا ہے میں پیچھے سے نہیں کر سکتی تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی جی جناب موسیقی موسیقی آی ہے آپ ایونگ بچھلین اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں بند ریڈ ویلویت کیک اوکے میں نے لیا دس ساؤنس یا سوہ کپ ایٹیلیا کا پومیسھ اولیوائد اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا شگر وان تری فوت کپ میشرینگ کپس پریز لے لو کوڑیوں کے دام ملتے ہیں ٹھیک ہے ون ثری فوت کپ آپ کو لینا ہے پتہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اچھا اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کیے دو انڈے اور وینیلا ایسنس ایک سے دیر چائے کچھا بہت اچھی طرح اس کو بیٹ کر دیا اب اس میں میں کیا کروں گی ڈالوں گی سٹارٹ کروں گی ڈالنا میدے سے اینڈ کروں گی میدے پہ اور ان بیٹوین ڈالوں گی بٹر ملک بٹر ملک میں نے یہ رکھا وے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے لیا تھا سرکہ سفید سرکہ اس میں میں نے ایک کپ دودھ دالیا مجھے پیالہ چھوٹا لگ رہا ہے دودھ کیا نہیں کروں اس میں کر لیتی چلیں بیٹر اور دودھ رکھا وہاں میرا پریز دے دو یہ ایک کپ سے کپ ہے اس میں جائے گا رید ویلویت کا رید کلر دو ٹیبل سپون شکریہ بیٹر اب ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پریشان اور اب ہم کیا کریں کوئی سے بھی لال رنگ دان ایڈیبل ایڈیبل یہ میں نے برانکی رکھا تو دیکھیں کتا گاڑا گاڑا ہو گیا ہے بٹر مل لیکن ایک کپ نہیں لیں گے اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ پجانی آپ کیسی ہیں اللہ کا بہت شکر آپ پجانی آپ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں مہربانی بیٹا بہت مہربانی خوش رہی ہے آئی ام دا بیگیس فین اوپ یو آپ پجانی تینکیو بیٹا بہت شکریہ اللہ آپ کو ایسے اسلام مت رکھے آپ ہمیں کھانے شکاتی نہیں پکانا بہت شکریہ تینکیو سو مچ جزا اللہ حافظ بیٹا بڑی مہربانی خوش رہی ہے اچھے یہ دیکھیں میدے سے ڈالنا شروع کی ہے بہت لوز پیٹ ہوئے ہیں پھول کرنا ہے آپ کو بیٹا نہیں چلانے نہیں کریں سپیچولا سے پھول کریں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 ایسے کیکس کے لئے ہیں؟ ایسے پہنے پہنے لیا کریں زیادہ سہی ہوتا ہے دیکھیں بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کی کپڑے سیف ہو جائیں اس لیے کہ پھر یہ رنگ اگر لگے گا تو بڑی مشکل ہوتی ہے پھر نکلنے میں بھی اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا ہم کو ایکٹوویٹ کر کے ڈالنا کس طرح ون ٹی سپون لوگی میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر نہیں یہ اچھا بیکنگ سوڈا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی بل سپون یا ٹی سپون ایپل سائدہ وینے گر یا میں نہیں ڈال رہی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا میں وائٹ وینے گر ڈال اب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اور انڈال دیں ٹی سپون جو فکر جز پی今 beneficial ٹھیک ہے اب یہ ہمارے بند پان میں جا رہا ہے اور یہ 35 سے 40 منٹس کیلئے بیک ہوگا 180 دگریز پہ ماشاءاللہ 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 کلر دیکھیں کوکو اگر زیادہ پڑ گیا نہ ایسا خوبصورت کلر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک ریسپی سے ہم ہو گئے فارق ایک سنی ہوئے آدھی سے ہوئے اس کی فروسٹنگ باقی ہے ٹھیک ہے جی بریک کا بھی وقت آ چکا ہے ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے لیے آپ نے یہاں سے ہر چیز میں کلیر کر رہی ہوں اس کو میں شامل کر رہی ہوں اپنے ڈال رہی ہوں اپنے آون میں بیک ہونے کے لیے 180 پہ بیک ہوگا یہ 35 to 40 منٹس ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اس کی ہم کریں گے فروسٹنگ اور ہم کریں گے پھر دوسری ریسپی سای ڈال رہی ہوں موسیقی جی جناب welcome back Abdullah thank you beta for this beautiful mug جب تک یہ میرے ساتھ ہے میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں انشاءاللہ اچھا جی میں کر رہی ہوں ریڈ ویلویٹ کیک کی گلیز یہ فروسٹنگ کہلیں یا گلیز کہلیں یہ صرف پور ہوگی اس کے اوپر جس طرح ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے دوسری بات ابھی مجھے ایوننگ وچھرین پہ ماریا نایین کا ایک میسج آیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے ریڈ ویلویٹ کلر کونسی برینڈ کا ہے میں اللہ نہیں ہوں برینڈ کا بتانے آپ کو آپ کوئی سا بھی ریڈ کلر لے لیجے اور یہ ریڈ ویلویٹ نہ بھی ہو یہ تو میں ابھی اتفاق سے باہر گئی تھی تو میں لے آئی مجھے مل گیا وہنا آپ کوئی بھی ریڈ کلر ڈال دو ایڈیبل ہونا چاہیے جو آپ کھانے میں ڈال سکتے ہو چاہے اچھا پیفریبل ہوتا ہے آپ جیل کلر یوز کرو جیل کلر یوز کرو لیکویٹ سے ڈالنا چاہو ڈال لو لیکن لیکویٹ نہیں جیل کلر ہونا چاہیے آن لائن آپ ہر جگہ ہر کوئی آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک سوال آپ کا یہ تھا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر برنٹ پین نہ ہو تو ہم کسی اور پین میں بنا سکتے ہیں دیکھو بیٹا اس کا نام برنٹ تھا جو میں نے کھایا تھا جو میں نے سیکھا تھا میں ویسے ہی کرا رہی ہوں جس پین میں میں نے سیکھا تھا وہی والا پین اتفاق سے میں لے آئی تھی تو آپ ایک کام کرنا اگر نہیں ہو آپ کے پاس تو کوئی بھی شیپ کا برنٹ پین لے لو ہر جگہ اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں بہت اچھے بنے ملتے ہیں بوری بزار میں آپ کہاں رہتے ہو مجھے نہیں پتا اور اگر ایک ایشو ہے تو کوئی بات نہیں آپ مد گھب رہو دو سینوچ پین لے لو آٹھا ٹنج کے اس میں دو میں آدھا آدھا ڈال کے بیک کرو بیچ میں آئسنگ لگاؤ اس کی اس کو سینوچ کر لو ایک اوپر ایک اور جو اوپر والا حصہ ہوگا اس پر ڈریزل کر لو جس ٹائل میں آپ جاؤ کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے لکیر کے فقیر نہیں بنیے جو آپ کے پاس گھر میں چیز موجود ہے آپ اس کو استعمال کریے ٹھیک ہے چلے آئسنگ پہ آئیے کریم چیز ایک پاکٹ بہت اچھی طرح سے اس کو بیت کرنا ہے کوئی بھی اچھا بران لے لو تو اس میں فیلیڈلفیا بہت اچھی طرح سے آپ کو اس کو بیت کرنا ہے کہ اس میں دانا ناڑی دیکھیں کہ یہ اتھی سوند ہو رہی ہے اسلام علیکم رابیہ کدھر غائب ہو اللہ رحم کرے بیٹا اللہ آپ کے بیٹے کو صحت دے اللہ کا بہت شکر احسان آپ جانی آپ نہیں تھی تو آپ یقین کریں ہماری جو دوست شو میں آئی تھی مسالہ ماننگ میں آپ کی بیٹی ہماری دوست ہماری بہن مسالہ ماننگ کہاں سے آگیا نہیں وہ آپ کے نا مسالہ ماننگ میرے موہ پہ اتنا چڑھا گئے کہ بس میں ایوننگ شیرنگ پھول چاہتی ہوں اچھا آپ یقین کریں اچھا سنے ہو ستے آپ کی دعا لگ جائے واپس سے مسالہ ماننگ شروع جائے پھر آپ کیا کریں گی آپ بس میں تو جنوری میں ویسے ہی آرہی ہوں آپ سے ملنا ہے مجھے اور مسالہ ماننگ سٹارٹ ہوگا تو بس میری تو اور ٹینشن دول ہو جائے گی میری بھی بہت جانی پہلے تو آپ ہمیں اپنے سفر کا بتائیں کہ آپ کا وہاں کا ویزٹ کیسا رہا اور دوسرا اللہ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح دے تندرستی دے آپ کا ساہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھیں اور آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں تینکیو رابیہ بہت بہت شکریہ جہاں تک میرا سفر کا تعلق ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح اور کتنا شکر ادا کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کراچی سے نکلے تک کراچی آنے تک واپسی تک الحمدللہ ایک چھینک نہیں آئی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ بہت اچھا سفر بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار خوشگوار بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کھایا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو نئی نئی چیزیں انشاءاللہ سکھائیں گے جانوری سے ٹھیک ہے تینکیو رابیہ خوش رہی ہے اور ضرور آنا بیٹا میں آپ کو انتظار کروں گا یہ دیکھیں اچھی چیز ہوگی نا اب اس میں مجھے ڈانی ہے آدھا کپ آئیسنگ شگر لیکن جب آپ آدھا کپ آئیسنگ شگر ڈالو گے نا تو اس کو چھان لیجے گا ٹھیک ہے چھنی بھی تو ہے لیکن صرف آدھا کپ آئیسنگ شگر اور اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون دودھ اور ہماری آئیسنگ ہو گئی ریڈ آدھا کپ آئیسر ーい موسیقی ماشاءاللہ اس کا میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا دوں یہ دکھیں اب یہ تھوڑی پتلی ہونی چاہیے بکوز یہ مجھے اس پر پور کرنی ٹھیک ہے یہ گلیز ہمارا ہو گیا ہے ریگی پرفیکٹ اس کو میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے فریج میں تاکہ یہ اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے جائے موسیقی موسیقی مجھے یہاں دھری پڑا رہا ہے ٹھیک ہے کک کا ہمارا حصہ ختم ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں بابکیو چکن پیزا رولز چکن میرے پاس تقریباً ڈیر سے دو کپ ہے دو مرگی کے سینے لیے تھے اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا کیوبز کا سائز دیکھ لی جائے آپ ٹھیک ہے اس کو مجھے مارینیٹ کرنا ہے چلی پاوڈر 1 تی سپون بلاک پیپر 1 تی سپون بھناوا کٹاوا زیرا 1 تی سپون سالت 1 تی سپون چکن تککا مسالہ 1 تی بل سپون اور سوری کی سویا ساوس پریمیم والی لائٹ والی ہم لیں 1 تی بل سپون چکن تککا مسالہ 1 تی بل سپون اوکے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سالت 1 تی سپون نمک نمک کیوں چکن تککا مسالہ میں نمک ہے ٹھیک ہے نمک ہو گیا چلی پاوڈر چلی پاوڈر 1 تی سپون بلکل لیولد اس کے بعد بلاک پیپر 1 تی سپون اس کے بعد بھناوا کٹاوا زیرا 1 تی سپون کوئلہ جلانے رکھ دیجئے اور کوئلے کا ہم اس کو دیں گے تمہاں ریپیٹ کر رہی ہوں چکن دو مرگی کے سینے اور اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز پیسز میں کٹ لیا کٹنے کے بعد آپ نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے میٹ ٹینڈرائزر 1 تی سپون میٹ ٹینڈرائزر 1 تی سپون میٹ ٹینڈرائزر 1 تی سپون بلیک پیپر 1 تی سپون سوری کا سویا سوس 1 تی سپون بھناوا کٹاوا زیرا 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون چکن ٹکا مسالہ کوئی بھی اچھے برینڈ کا 1 تی سپون ٹیک ہے اب میں اس کو کیا کروں گی آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس کو یہاں پہ کوک کر رہے ہوں 1 تی سپون اٹیلیا کا پومیس آلیو آئیل میں جائے گا اور یہ کوک ہوگا جب تک کہ چکن کر جائے 5-7 منٹس ملتے ہیں آپ سے بریکٹ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہاں پہ میں نے ہنا 1 تی سپون اٹیلیا کا پومیس آلیو آئیل دیا اور اس میں میں نے پیاز ڈالی ایک تقریباً آدھا کپ چاپ پیاز ڈالی میں نے اور اس پیاز کو دو منٹ کیلئے ساٹے کیا اور مرینیٹڈ چکن ڈال دی اب میں اس میں ایک شملا ملچ ڈال رہی ہوں ٹیک ہے اوریگینو ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ دو ٹیبل سپون پیزا سوس اس میں جائے گی اور باقی جو پیزا سوس ہے وہ میونیز کے ساتھ مکس ہو جائے گی پاراتھوں پہ سپریٹ کرنے کے لئے یہ ہماری سوس ہے لائکا چٹنی جو آپ اپنے مانسلوہ کے پاراتھوں پہ سپریٹ کریں گے ٹیک ہے یہ ہو گئی تمارٹر اس میں ڈال دیجئے چلیں یہ ہماری فیلنگ تیار ہے اس میں مجھے کوئلے کا دھوان دے لیں اگر آپ کو چیز بھی اسی میں ڈالنا ہے آپ اسی میں ڈال دیں وہ ورنہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الگ الگ پاراتھوں میں ڈالیں اور پھر اس کو دوبارہ سے آپ گریل کریں فرائے پین میں رکھیں یا گریل پین میں رکھیں کیا ضرورت ہے اپنی ڈبل ڈبل کام کرنے کی ایک کپ سکاوری دو منٹ میں ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس کوئلہ ہو گیا ہے کوئلہ پہ باو ماشاءاللہ کسی اچھی ملت ہو جو کیا خشپو آ رہی ہے سوچیں آپ اس کے پاراتھے بچوں کو دیں یا آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو اس میں آپ بنایں جو گیس ریلی ریلش ہو گیا ہے میلٹ چیز میں نے بن کر دیا ٹھیک ہے ہماری فلنگ تیار ہے ہماری سوس تیار ہے اب ہم کو پراتھے سیکھنے کتنی آسانی ہے ہمارے لئے الحمدللہ ایک دو تین دیکھتے ہیں چار کافی ہے فلنگ تو پانچ لے رہی اسلام علیکم جبیریہ ہلو اسلام علیکم بیٹا آپا کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ میں آپ کا شو بہت شاک سے دیکھتی ہوں بہت فالو کرتی ہوں میں آپ کے شو کو بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی آپ کا پیار تینکیو جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ریڈ ویلویٹ کےک بنا رہی ہیں یہی میں سیکھنا چاہ رہی تھی اور اتفاق سے آج آپ نے یہی ریسیپی چوز کیے میں ضرور دیکھوں گی بھی اور پھر اس کو ٹرائے بھی کروں گی بہت شکریہ بیٹا بہت مہربانی مجھے اپریشیٹ کرتے ہو بہت مہربانی تینکیو میری جان خوش رہی ہے تینکیو میری جان خوش رہی ہے this is done یہ دیکھیں چیز دیکھیں اب وہ الگ الگ میں کرتی یہ الگ الگ اس کو کیا آکھ ہوتا دبل کام ہے نا الگ برتن گندے ہوتے یہ سب میں آگیا آپ کا چیزی فلیور اتنی زبردستی میلٹ ہوگا تھوڑا تھوڑا اٹیلیا کا پا میں صالب آئل ڈال رہی ہوں ہارڈلی ون ٹی سپون آن ایچ پراتھا تاکہ یہ اچھا سا سکھ جائے اور بس ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کرنا یہ صرف پراتھا آپ نے سکھ کے آپ نے یہاں رکھے رکھنے کے بعد آپ نے پراتھوں کے اوپر یہ میونیز اور پیزا ساوس والی ساوس لگائی اس میں یہ فلنگ ڈالی اٹیلیا کے دونوں آلیبز ہیں میرے پاس سلائز پیزا آلیبز کی بگیر مزی کا نہیں رکھتا کوئی سب یہی کلر آئیڈ دے بلاک بات وہ ڈالیں گے اور رول کریں گے مرتے ہیں آپ سے بیک کے بعد موسیقی موسیقی جی جناب بیلکم بگ ٹھیک ہے this is also done آپ سے فلنگ چیک کریں یہ دیکھیں چیز کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ جساری چیزی چیزی ہے اس میں مسالہ تو تھا ملکڈا دی چیزی چیزی چکن میں نے چیز ڈال دی چیز ملٹ ہو کے کتنی زبدست ہوگئے this is the best thing you also do بہتی اچھی چیزی لگے گی اچھا کےک میں نے ابھی چیک کیا نہیں ہوئے ہو سکتا ہے ہم آپ کو کل دکھائیں اللہ مالک ہے we'll see اچھا میونیز اور پیچزا ساز جو مکس کی بھی ہیں میری تیز نہیں ہے اوریگانو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور چیز بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کتے مزے کر لاؤ سازم 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 مکر موسیقی and pizza sauce mix together. This amazing filling. Okay, I didn't write it in the recipe card, you won't be confused in the recipe card. I added 2 tbsp pizza sauce filling. You can serve this as your high tea snack. You can serve this as your light dinner meal. You can serve this as your light dinner meal. so you don't have to eat it at night. So you can make a good soup with it. And you serve these parathe. It's so juicy, so delicious, saucy parathe filling. It will come to you. and large Good, this is the final recipe. Now, I am coming to my final recipe, which we will do with great «Fried Sandwiches». اس فلنگ میں دو چکن کے سینوں میں اور یہ ساری فلنگ بننے کے بعد آپ آرام سے چھے سے ساتھ پراتھا رولز کر سکتے میں نے پانچ سکت ہے پانچ کے بعد میں سٹاپ کر دوں گی اور آجاؤں گی اپنی فائنل ریسپی کی طرف اس کو میں دوسری پلیٹ میں سرف کر دوں گی موسیقی موسیقی جانے موسیقی موسیقی المخربی موسیقی 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 اشکر کارنرز جو ہوتے ہیں اس کو رموو کردی جگہ یہ میں نے کر دیا ہے اب میں بنا رہی ہوں اس کی کوٹنگ یعنی بیٹر جس میں یہ دپ ہوں گے اور فرائے ہوں گے اور پھر ہم بنایں گے اس کی فلنگ اچھا اس کی فلنگ کے لیے پہلے میں فلنگ کر لیتی ہو مجھے بنانی ہے وائٹ سوس ٹھیک ہے یا چیز سوس تو ہم پہلے چیز سوس کر لیتی ہیں پھر ہم یہ بھی تھی بھی بھی تھی کوکک کرنیست اچھا بٹر 3 ounces of butter اس میں جائے گا garlic paste half teaspoon پھر اس میں جائے گا میدا 1 tablespoon 1 tablespoon میدا چلا گیا milk جائے گا 1.5 cup cream cheese جائے گا 3 tablespoon I don't have 3 tablespoon so this is 3 cubes 3 tablespoon کے برابر ہو گئی ٹھیک ہے یہ چلی گئی mustard paste 1 teaspoon salt pinch اس لیے چیز نمکین ہے and black pepper whisk لے لیجئے اپنے ہاتھ میں اور اس کو آپ کوپ کر دیجئے repeat کر رہی ہوں ایک پیالے میں آپ نے 3 tablespoon مکھن ڈالا ایک tablespoon آپ نے ڈالا میدا بھر کے اس کے بعد دودھ آپ نے ڈالا 3 tablespoon cream cheese bottle والی یا 3 cubes ڈال دیجئے 1 teaspoon mustard paste half teaspoon salt and half teaspoon of black pepper سب کو ساتھ ڈالیں بس کھات میں لے لیجئے اور کوک کر دیجئے جی لے لیجئے میں اس کو کوک کر رہی ہوں جب تک کہ یہ بہترین سی تھک سی سوس بن جائے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بیٹ کباب موسیقی جی جنب جلدی جلدی اچھا ہماری تھک 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 white سوس بن گئی اچھا اس میں آپ کی ریسیپی کارڈ میں لکھاو ہے چکن ٹکا بوٹی کس کی مونس علوہ کی لیکن آج اتفاق سے ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے پھر جو ہم نے اللہ کسی نیتوں کیلئی آسانی کرتا ہے میرے پاس فیلنگ بچی بھی ہے پیتزا رولز کی باپ اس میں دال دیجئے یہ دیکھو سو آپ got such a good option آپ بچی اچی آپ جی موسیقی دیقی موسیقی اچی آسانی آسانی تو آسانی لکی تم ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے یہ ڈپ کرنے بیٹر میں جہا ہم نے بنایا گئے یا میں چار میں کروں گا وہ خوبصورت لگے ٹھیک ہے بیٹر میں ڈپ کریں اور فرائے کریں ایک کام آسان وائٹ ساوس میں ملا دیں چکن یہ بھی میری لئے آسانی ہو جائے گی کہ وہ پہلا اور دوسرا لگانے کا چکر نہیں ہوگا وائٹ ساوس ڈڈرپنگ کنسسٹنسی کی نہیں ہونی چاہیے تھک ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ نے دیماغ سے کر دیا کریں یہ دیکھا آپ نے یہ ایسے مزے کے آپ کو لگیں گے سانوچ جس کو اوورٹن کرنا آپ کے سامنے نہیں کروں گی ایلک سے کرتی ہوں تھوڑا تھنڈا ہو جائے ایک منٹ دے دو مجھے صرف ایک منٹ یہ میں ڈالتی ہوں پھر ہم چلتے ہیں اور یہ کونسی بریک ہے یہ ریکہ بریک ہے انڈا انڈا پانی ایک انڈا پانی جتنی ضرورت ہوئی پانچ ٹیبل سپون میدہ سالٹ بلیک پیپر اور بیکنگ پاوڈر کتنا ہے ڈیر ٹی سپون لیول ٹھیک ہے یہ سب ایک پیالے میں ڈالا اس کا بیٹر بنایا فیلنگ ڈالی بیٹر میں آپ نے سانوچز کو سپریٹ کیا ڈپ کیا اور فرائی کیا ملتے ہیں آپ سے بریک کے بریک کے بعد موسیقی بار بی کیو چکن پیٹسا رولز مارینیشن کی اجسا بولنس چکن دو کپ میٹ چنڈر آئیسر آتھا چاہ کا چمچہ کسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آتھا چاہ کا چمچہ بنا کٹا زیرہ آتھا چاہ کا چمچہ نمک آتھا چاہ کا چمچہ ٹکا مسالہ ایک کھانے کا چمچہ دیگر اجسا کوئلہ دھوہ دینے کے لیے تیل دو کھانے کا چمچہ چکن پر مارینیشن کی اجسا لگا کر رکھتے ہیں اب ایک پین میں تیل درم کر کے کٹی پیاس کیوبز میں کٹی شمچہ کیوبز میں کٹا ٹیمارٹر اور مارینیٹ کیو چکن پانچ منٹ سوتے کر لیں پھر اس میں اوریگانو شامل کر کے کوئلے کا دھوہ دیں اور رکھ دیں اس کے بعد ایک بول میں میونیز اور پیٹسا سوس مکس کر کے رکھیں اسمبل کرنے کے لیے پراتھے فرائی کر کے میونیز اور پیٹسا سوس کا مکسچر پراتھوں پر لگائیں اب ان پر چڈر چیز سبزیوں کے مکسچر کے ساتھ چکن زیتون اور اوریگانو شامل کر کے پراتھوں کو رول کریں آخر میں انہیں ایک سوسٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں دس منٹ بیک کر کے سہف کریں پرائیٹ سینڈویجز اجسا بریڈ سلائس بار آدھات کوٹنگ کے لیے اجسا انڈا ایک ادت پانی دوسرے تین کپ میتہ پانچ کھانے کی چمچے بیکنگ پاوڈر ڈیڑ چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ فلنگ کی اجسا تکہ بوٹی ریشا کیوی آدھا پاکٹ مکھن تین آونس لہسن آدھا چاہ کا چمچہ میتہ ایک کھانے کی چمچہ دودھ ڈیڑ کپ کریم چیز تین کھانے کی چمچے مسٹرڈ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تیل ہسپے ضرورت ترکیب بریڈ سلائس کے کنارے کٹ لیں اب ایک بول میں کوٹنگ کی اجسا مکس کریں پھر ایک بول میں فلنگ کی اجسا بھی مکس کر لیں اس کے بعد باقی اجسا مکس کر لیں اور بریڈ سلائس پر پھیلا دیں اب سلائس کا دوسرا حصہ رکھیں آخر میں کوٹنگ میں رول کر کے تیل میں ڈی فرائے کر لیں بندٹ ریڈ ویلوٹ کیک اجسا زیتون کا تیل دیڑ کپ بٹر ملک ایک کپ انڈے دو ادھا دھا ریڈ فوٹ کالر دو کھانے کی چمچے سیپ کسر کا ایک چاہ کا چمچہ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ میدہ دو ایک چاہ کا چپ چینی ایک تین چاہ کا چپ بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کوکو پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ کریم چیز گلیز کے اجسا کریم چیز دو سو کریم آئسنگ شگر تین چاہ کا چپ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ دودھ دو سے تین کھانے کی چمچے ترکیب کریم چیز گلیز بنانے کے لیے تمام اجسا پھینٹ لیں اور رکھ دیں اب کیک کے لیے میدہ اور کوکو پاورڈر ایک ساتھ چھانیں پھر چینی انڈے ونیلہ ایسنس اور زیتون کا تیل شامل کر کے پھینٹ لیں اس کے بعد بٹر ملک میں ریڈ فوٹ کلر ڈال دیں اب انڈے کے مکسچر میں بٹر ملک اور ریڈ فوٹ کلر کا مکسچر بھی شامل کریں پھر اس میں چھانا ہوا میدہ اور کوکو پاورڈر بھی ڈال دیں اس کے بعد اس میں بیکنگ سوڈا نمک اور سیپ کا سرکہ ڈال کر مکس کریں پھر اسے گریز کی ہوئے پین میں ڈال کر 35 منٹ بیک کر کے نکال لیں آخر میں گریز کیک کے اوپر ڈال کر سرف کریں پرائیڈ سینویجز اجزہ بریڈ سلائس بار آدھات کوٹنگ کے لیے اجزہ انڈہ ایک ادھت پانی دو سے تین کپ میدہ پانچ کھانے کے چمچے بیکنگ پاورڈر ڈیڑ چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ فلنگ کے اجزہ سکھ کا بوٹی ریشہ کیوی آدھا پاکٹ مکھن 3 آنس لہسن آدھا چاہ کے چمچہ میدہ ایک کھانے کے چمچہ دودھ ریڑ کپ کریم چیز تین کھانے کے چمچے مسترد پیسٹ ایک چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ تیل ہس پہ ضرورت موسیقی 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 چیزیں تھیں بہت ہی آسان تو ضرور ٹرائے کیجئے اور گلیز اسی طرح پتلا بنائیے گا تاکہ اوپر سے ڈریزل ہو جائے اوپر میں نے ریٹ کالر کی شگر ڈالی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل جمعیرات والا دن ہے اور بھی زبردرسہ منیو ہے تو ساتھ دیجئے گا میرا سارے چھے سے آٹھ بجے تک تمام چاہنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ جو کال کرتے ہیں ایٹریشیٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تینکیو ایور سو مچ خوش رہی ہے آباد رہی ہے آپ سب اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گود نائٹ اللہ حافظ موسیقی